یہاں سے تو بھائی ٹینکی بھی نظر نہیں آرہی ہے دیکھتے ہیں پیچھے اوہ بھائی یہ سامنے ہمارے گھر ہے بلکل سامنے یہ نظر نہیں آرہا لو بھائی چیک کرو شیئے تو نظر نہیں آرہا بھائی پکوڑے لگ گیاں سارے شہر کے دھندی دھند ہے اے 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 کچھ بھی نظر نہیں آرہا سردیوں کے دن اتنے چھوٹے ہیں کہ چار قسمہ ڈیل کی ہیں کہ شام ہو گئی ہے پتہ نہیں چلا کہ بھائی سورت گروب ہو گیا ہے اسلام علیکم ایبیرین ویلکم بیک یوٹیوب چینل آمیر کی وائنز آغاز ہے نئے دن کے ساتھ ایک نئے بڑا کا تو آج کا دن جو ہے وہ بھی بڑا سبردست چمیکسی ہے کیونکہ رات بڑی بڑی ہے دھند سے مراد کے جسے ہم سموک کہتے ہیں پورے اس وقت آسمان پر دھنچائی ہوئی ہے پرندوں نے باہر نکل کے ناچنا گانا شروع کر دیا ہوا ہے میں آیا ہوں چھتے میں نے کہا سوچا پودوں کا بھی حلوہ لے لیں اور موسم بھی تھوڑا انچوائے کر لیں یہ ہے میرا بھتیجہ ہننان تو اسے میں نے کہا پودوں کو پانی دیں آپ کو پتا چلے کس پودے کو کتنا پانی دینا ہے میں اوپر خڑا کے اسے سارا سمجھا رہا ہوں کیا بچوں کو پتا ہونا چاہیے کبھی ہم گھر ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے بچوں کو صرف فون بتا دے جا کے فلانے پودے کو پانی دیاؤ تو بچہ جا کے دیئے احرام سے بندے کو زندگی میں کچھ سیکھنا چاہیے ہاں بھائی دے دیا پانی دے دیا سب کو آلو کو دیا پانی آلو کو بھی لگا پانی آلو کے بیچ میں ڈالنا پانی ٹھیک ہے یہ ایسے بالکل بیچ میں ڈال دے لسن کو پانی آپ نے یہاں ڈالنا ہے وہاں سے پانی خود ہی ادھر بہکی آ جائے گا ادھر ڈال پانی شروع میں بس آگے بچھے کرو پانی آگے بچھے کرو ایسے 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 میں نے ویلاگ شروع کیا تھا اس والی چھت پہ اب میں آگیا ہوں اس والی چھت پر یہاں سے تو بھائی ٹینکی بھی نظر نہیں آرہی ہے دیکھتے ہیں پیچھے اوہ بھائی یہ سامنے ہمارے گھر ہے بلکل سامنے یہ نظر نہیں آرہا اتنی زیادہ دھند پڑھ رہی ہے تو بڑھتے جا رہی ہے دھند اب میں کھلا ہوں ہمارے گھر کے سب سے اوپر والی چھت پر مطلب کہ میں تیسری فلور پر اس وقت موجود ہوں تو میں آپ کو یہاں سے نظر آرہ دکھاتا ہوں کہ شہر کیسا نظر آرہا ہے لو بھائی چیک کرو شہ ہے تو نظر نہیں آرہی بھائی پکوڑے لگے ہیں سارے شہر کے دھنڈی دھنڈا ہیں کیسپ بھی نظر نہیں آرہا کوچھ بھی دھنڈی دھنڈ اے بس صرف خیت ہے بھائی کھتوں کا نمو دشان نظر آرہا ہے چھوٹی سٹی لائٹ نظر آرہی ہے بس کہ کہ کہیں لائٹ چل رہی ہے باک کچھ بھی نظر نہیں آرہاا پکوڑے لگے بھائی سارے شہر کے ابھی چل کے کرتے ہیں پہلے ناشتہ تو ناشتہ کرنے کے بعد پھر چلتی ہیں مارکیڑ کی طرف دیکھتے ہیں مارکیڑ میں کیا حال حال ہیں موت کو چھوکے ٹک سے واپس آ چکا ہوں مطلب نہا کیا چکا ہوں ابھی کرنے لگے ناشتہ یہ ہے آملیٹ آملیٹ کے ساتھ ہے پرانٹھا چائے ہماری کانگئی چائے کا بغیر تو ناشتہ ہوتا ہی نہیں ہے میری فیری میں ایڈوائز ہے ان لوگوں کو جن کی کسی کے اوپر ہندک ہے نا مطلب کسی کو پر غصہ ہے تو آج دھند میں کسر نکال لے جہاں نظر آرہا دھند میں چپیڑے مارکر نکل جائے پتہ ہی نہیں چلے گا کس نے مارا ہے میں بھی آجیسے ہی کروں گا موسم آہستہ آہستہ صاف ہوتا جا رہا ہے یہاں تک تو ٹھیک ہے اب آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ دھند ہے کے نہیں اس گلی بے موسم کافی حد تک بہتے رہے بچے سامنے کرکڑ کھیڑ رہے ہیں وہ بچے نظر آرہے ہیں دھند کے ساتھ ساتھ کیمرے کی سٹیبلیزیشن بھی چیک کرتے ہیں کہ میں چل رہا ہوں اس وقت بڑی سپیوڈ کے ساتھ کیمرہ دیکھتا ہوں کتنا ہلتا ہے آپ نے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے کہ کیمرے کی سٹیبلیزیشن کیسی ہے ایسی سڑکوں پر چلنا اور کیمرے کی سٹیبلیزیشن چیک کرنا ہمارے لئے کمال دیو آدھا ہے دن کے تقریبا بجنے کو ہے بارہ اور مارکٹ میں بلکل عوم شانتی عوم لگی پڑی ہے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بزار کھل چکا ہے جیوں کے دن اتنے چھوٹے ہیں کہ چار قسمہ ڈیل کی ہیں کہ شام ہو گئی ہے پتہ ہی نہیں چلا کہ باہر سورت گروب ہو گیا ہے بارہ بجے دن شروع ہوتا ہے اور شام کے چار بجے سناٹے شروع سردی اچانک اور بڑی شدیت کے ساتھ آئی ہے ہسپیٹلوں میں رش لگ گئے ہیں رش بابا جیسے کہتے ہیں کیا وجہ ہے کہ بچے تنی بڑی بیمار ہو رہے ہیں کہتے ہیں کہ لوگ منٹلی طور پر تیار نہیں تھے کتنی شدت سے سردی آئے گی اور بہت زور اچانک سے آئے گی اس وجہ سے بہت ساری بیماریاں عام ہو چکی ہیں لہٰذا اپنے بچوں کو سیف رکھیں گھر سے کم نکلنے دیں بیماریوں کی جو شدت ہے وہ سردی کی وجہ سے ہے محکمہ موسمیات کے مطابق جو سردی اب پڑی ہے وہ دوزار انیس چوبی دسمبر کو محرابک کی تاریخی سردی پڑی تھی اس کے بعد آج فرس جنوری دوزار چوبی سے لے گی آج پانچ جنوری تک سردی شدت سے پڑھ رہی ہے اور آگے بھی پڑھنے کے چانسز ہیں امکانات ہیں ملنے ایک نئی ویلوگ کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے گا ہمیں دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ